موسیقی وزیراعظم شہباز شریف اور پاکستان پیوز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی کیا حکومت کے خطرات ٹل گئے؟ بلاول بھٹو نے وزیراعظم سے بجٹ منظور کروانے کے لیے کیا مانگ لیا؟ کیا پیوز پارٹی وفاقی اور پنجاب کبینہ کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ تمام تفصیلات جانی ہے اس ریپورٹ میں ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو نے وفاقی بجٹ پر اعتماد میں نہ لینے کا معاملہ وزیراعظم کے سامنے رکھ دیا پیوز پارٹی کو وفاقی بجٹ سے متعلق اعتماد میں نہ لینے پر بلاول بھٹو نے تحفظات کا اظہار کر دیا بلاول بھٹو نے کہا پیوز پارٹی نے معاہدے کے تحت حکومت کی حمایت کی حکومت نے پیوز پارٹی سے کیے گئے معاہدوں پر اب تک عمل درامن نہیں کیا جبکہ پنجاب حکومت بھی پیوز پارٹی کو نظر انداز کر رہی ہے چیرمن پیوز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف کو بجٹ کی منظوری میں تعاون کرنے کی یقین دہانی کرا دی اور ساتھ ہی وزیراعظم کو اپنے مطالبہ سے بھی آگاہ کر دیا وزیراعظم شہباز شریف اور پیوز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو کی وزیراعظم ہاؤس اسلامباد میں ملاقات ہوئی ملاقات میں پیوز پارٹی نے وفاقی کبینہ میں شمولیت اور پنجاب کبینہ میں پاور شیرنگ پر بھی بات چیت کی بلاول بھٹو زرداری نے شکوا کیا کہ حکومت کسی فیصلہ سازی میں ہمیں اعتماد میں نہیں لے رہی جبکہ سندھ کے مختلف منصوبوں میں وفاقی حکومت کی جانب سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا وزیراعظم نے بلاول بھٹو کو تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان پیوز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات میں نون لیگ کے رہنمائے ساگڈار وزیر خزانہ محمد اورنگزیب رانہ سناؤلہ سعاد رفیق اطاولہ تارل یا صادق علی پرویز ملک موجود تھے جبکہ پیوز پارٹی کی جانب سے نوید کمر شیری رحمان راجہ پرویز شرف یوسف رضا گلانی موجود تھے بہتر ہے پیوز پارٹی بجٹ میں مشاورت نہ کرنے پر مسلم لیگ نون کی حکومت سے شدید ناراض تھی بارہ جون کو بجٹ اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری نے شرکت نہیں کی تھی اور بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ سے گھر روانہ ہو گئے تھے جبکہ پیوز پارٹی کے چند ارکان ہی علامتی طور پر ایوان میں حاضر ہوئے تھے